بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارمید ہے کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اہنگر آرٹسٹ یہ ایک شورٹ سٹوری ہے جو فرانس کافکا نے لکھی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ فرانس کافکا کون ہے اس شورٹ سٹوری کا کریٹکل انیلیسز، ایکسپلینیشن، سمری کریکٹر، تھیم، سیٹنگ، ٹون، پلوٹ ہر چیز کو دیکھنا ہے اس کے کی پوائنٹ کو سمجھنے کہ اگر اگزام میں اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن آجائے تو آپ اس کو کیسے سالو کر سکیں گے پر ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ جو بھی میں آپ کو سکرین پر نوٹس دکھاؤں گے وہ ڈسکرپشن باکس سے آپ کو مل سکتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کو اوپن کریں اس میں لنک دیا ہے نوٹس پیڈی ایف کا جب آپ اس لنک پر کلک کریں گے آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے وہاں سے نوٹس آپ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے جرمن سپیکنگ بوہیمین نوولسٹ اور شارٹ سٹوری رائٹر ہیں جرمن سپیکنگ سے مراد یہ ہے کہ مادری زبان جرمن تھے بوہیمین سے مراد یہ ہے کہ بوہیمیا میں رہتے تھے نوولسٹ تھے اس کا مطلب ہے انہوں نے نوول لکھا ہے جس کی وجہ سے مشہور ہے ان کا مشہور نا ہے اس کے بعد شارٹ سٹوری رائٹر ہیں جیسے کہ ابھی آپ یہ شارٹ سٹوری پڑھ رہے ہیں یہ مشہور لٹری فگر ہیں ٹوینٹی سینچری کے لیے کیونکہ ان کو آپ لٹریچر کے اندر پڑھتے ہیں ان کی جو زیادہ تر ورک ہوتا ہے وہ ریالیزم پہ یعنی کہ جو ریال تھیم ہوتی ہیں اصل زندگی کی ان پہ اس کے علاوہ فینٹیسٹک سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ کمال کے ہوتے ہیں لوگ بہت زیادہ ان کو پسند بھی کرتے ہیں یہ پیدا ہوئے تھے 1838 کے اندر اور ان کی ڈیتھ سویزی 1924 کے اندر اس کے علاوہ ان کے بارے میں جو چیز آپ کو جاننی چاہیے وہ یہ کہ ان کا جو مشہور نوول ترائل ہے اس کے اندر یہ کرائم سین کے بارے میں بتاتے ہیں اور پھر ایک اور ان کا ورک جو ہے وہ بہت زیادہ آپ نے شاید پڑھا بھی ہو میٹامورفیس جس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ ایک جو پروٹیگنسٹ ہوتا ہے وہ ایک انسیکٹ کی طرح جاگتا ہے یا پھر یوں کہا جائے کہ ایک انسیکٹ کے اندر ٹرانسفورم ہو جاتا ہے یہ ان کی کچھ مشہور ورک تھے اگر اس شارٹ سٹوری کے بارے میں بات کریں انگر آرٹسٹ تو یہ ایک ایسی شارٹ سٹوری ہے جو ایک میگزین میں پوبلش کرائے گئی تھی 1922 کے اندر اس کے بعد اس کو دوبارہ بھی پوبلش کرائے گیا اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اگر اس شارٹ سٹوری کے بات کریں تو اس کو 1922 میں پوبلش کرائے گیا تھا اس کا جانرہ فکشن ہے یعنی کہ کوئی اصل زندگی بھی واقعے پر نہیں لکھی گئی لیکن ایسے واقعے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ اس کے علاوہ اریجنل لینگویج جس میں اس کو لکھا وہ جرون ہے بہت سارے لفظ آپ کو جرون میں ملیں گے جن کی پرنانسیشن ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو جب ہم اس شارٹ سٹوری کے تھیم پر بات کرتے ہیں تو آپ کو ڈیتھ نظر آتی ہے جو ہمارا پروٹیگنیسٹ ہے جو ہنگر سٹرائک کہہ رہا ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی آرٹ آپ کو نظر آئے گا کیونکہ وہ آرٹسٹ ہے اور وہ ہنگر سٹرائک پہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس پہ کوئی پابندی ہے بلکہ اس لیے کیونکہ وہ یہ اس کا آرٹ ہے آئیسولیشن نظر آئے گی ہمارے پروٹیگنیسٹ کی اس کے بعد اسیٹیسزم نظر آئے گا یعنی کہ سادو پناہ وہ لوگ جو کھانا بلکل ترک کر دیتے ہیں بلکل سوکھے تیلی ہو کے پھرتے ہیں نا سادو لوگ وہ لوگ سپیریچول پورٹی آپ کو نظر آئے گی کہ کتنا ہمارے پروٹیگنیسٹ کے اندر فیوٹیلیٹی پروٹیگنیسٹ کے علاوہ آڈینس پہ بھی نظر آئے گی فیوٹیلیٹی سے مراد ہے کہ یوز لیس ٹیلنٹ ہوتا ہے ہمارے آرٹسٹ کے پاس لیکن سٹل وہ اس کے اندر کتنا ایکسٹریم ہوتا ہے یہ دکھایا جائے گا پرسنل فیلیر یعنی کہ خود آپ سمجھتے ہوں جن چیزوں پہ فیلیر اصل میں ہو سکتا ہے نا وہ پھر کرپشن آف ہیومن ریلیشنشپ ایک دوسرے کا انسانوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرپشن ہو سکتی ہے ریلیشنشپ میں وہ دکھایا ہے اس شورٹ سٹوری کا جو ٹائٹل ہے وہ اس طرح بھی آتا ہے کہ آپ فاسٹنگ آرٹسٹ اس کے علاوہ آ سٹار ویشن آرٹسٹ فاسٹنگ سے مراد روزہ رکھنا اور سٹار ویشن سے مراد بھوکا رہنا دونوں کا مطلب ہنگر آرٹسٹ ہی ہوتا ہے اگر سیٹنگ کی بات کریں تو جو سرکس ہے جس کے اندر ہمارا جو ہنگر آرٹسٹ ڈسپلے کے طور پر رکھا جاتا ہے وہ اس کی سیٹنگ ہے اس کے علاوہ اگر سٹی کے ذکر کیا کریں تو انسپیسیفائیڈ سٹی ہے لیکن یورپ کی سٹی ہیں یعنی کہ یورپ میں دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا مجھے بیس دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا جس سے اس کی ایرننگ بھی ہوتی ہے لوگ اس کو مشہور یعنی کہ حیرت کے نظر سے بھی دیکھتے ہیں اور اس کو شہرت بھی ملتی ہے اس کے علاوہ وہ جو یورپ کے اندر سٹی ٹو سٹی ٹراؤل کرتا ہے تو اپنے مینیجر کے ساتھ کرتا ہے اگر اس شورٹ سٹوڈی کی ٹون کا ذکر کریں تو آپ کو ایرونک سے مراد یہ ہے کہ جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ ویسی نہیں ہیں اور دسپیشنیٹ سے بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح جو ہمارا رائٹر ہے وہ سٹارٹ میں ایز ای جنرلسٹ پوائنٹ او یو سے سٹارٹ کرتا ہے بعد میں وہ سٹوری سنانا سٹارٹ کرتا ہے اگر پلوٹ کا ذکر کریں اس کے اندر تو ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ہنگر آرٹسٹ ہے وہ روزے رکھتا ہے یا بھوکا رہتا ہے اور وہ کم سے کم چالیس دن تک بھوکا رہ پاتا ہے وہ اپنے منیجر کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ منیجر اس کو منیج کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارا جو آرٹسٹ ہے جو بھوکا رہتا ہے وہ اپنی جگہیں سٹی میں بدلتا رہتا ہے اور ڈسپلے کے طور پر لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جو بینہ کھائے پیئے بیس دن رہ سکتا ہے چالیس دن رہ سکتا ہے اب جو جس ایک کیج میں اس کو لاک کیا جاتا ہے تاکہ وہ کھاتا پیتا نہ پکڑا جائے اس کے علاوہ جو کیج ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو بھوسا ملے گا بھوسے پہ وہ بیٹھا کرتا ہے اور کم سے کم اب تک وہ چالیس دن تک بھوکا رہ سکتا ہے یہ ہمارا مین کریکٹر ہے یہ ایک ہنگر آرٹسٹ ہے ایک ایسا آرٹسٹ ہے جس کا آرٹ ہے بھوکا رہے یہ اس سٹوری کا پروٹیگنز بھی ہے یہ صرف کالی کلر کے پجامے پہنتا ہے شرٹی پہنتا ہے تاکہ لوگ اس کی رپس کو دیکھ سکیں اور اس کی ڈیسپریشن اور یہ ہی اس کی ایک ٹریجڈی بھی دکھاتی ہے اس کے علاوہ یہ اپنے آپ کو کیج میں بند کر کے رکھتا ہے کہ لوگوں کو یقین رہے کہ میں کہیں باہر جا کے کھانا نہیں کھا لیتا کیج کے اندر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سٹراز پہ یعنی کہ بھوسے پہ بیٹھتا ہے اس کے بعد چیئر بھی نہیں ہوتی ایک وارٹر کا گلاس ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ اپنے آپ کو پبلک کو ڈسپلی کراتا ہے یہ جو آرٹ اس کا ہے اس کو صرف یہی کرنا آتا ہے کہ بھوکا رہنا آتا ہے اور کس طرح یہی جو اس کا آرٹ ہے یہ ایک دن اس کی جان لے لے گا آخر میں یہ دکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ امپریسرو ایک بندہ ہے جو اس کا منیجر ہے جو اس کو منیج کرتا ہے یہ آرٹس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے یہ آرٹس سے ہمدردی رکھتا ہے یہ اس کے کھانے پینے کا کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ چالیس دن کے بعد جب کھانا کھاتا ہے ڈاکٹرز وغیرہ سارا اس کو ڈسپلی کرنا ہر چیز کو وہ منیجمنٹ کرتا ہے اس چیز کی اس کے علاوہ وہ جب کوئی ایکٹ پروفارم کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ ایسا کریکٹر بھی پروفارم کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اوور سیئر بندہ ہے اوور سیئر کہا گیا ہے جو دور سے ہمارا جو آرٹس ہے اس کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے قریب جاتے تھا اس سے آخری بار یہ بات کرتا ہے جو بھی باتیں کہتا ہے وہ آخر میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ یہ وہ بندہ ہے جو آرڈر دیتا ہے کہ ابھی سکیچ کے اندر سے جو مرا ہوا آرٹس ہے اس کو نکال دیا جائے اور اس کی جگہ ایک پین تھر یعنی کہ ایک ایسا چیتا جو بلیک کلرگا ہوتا ہے اس کو لا کے رکھ دیا جائے تاکہ سرکس کا کام چلتا رہے اب چلتے ہیں ڈیٹیل سمری کی طرف جس میں ہم نے کریٹیکل آنالیسز بھی کرنا ہے سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ اننون نیریٹر ہے اور وہ نیریٹ کر رہے کہ ہمارے پاس ایک آرٹس موجود ہے جس کا نام ہے ہنگر آرٹسٹ یہ بندہ کیا کرتا ہے کہ یہ بینہ کھائے کئی دن تک زندہ رہ سکتا ہے اور یہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یورپ کے ڈیفرنٹ سٹیز اور ٹاؤنز میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایز ای ڈسپلی پیش کرتا ہے یعنی کہ وہاں پہ رہتا ہے بیس دن اور دکھاتا ہے کہ میں نے بیس دن کھانا نہیں کھایا اب تک وہ چالیس دن تک ایسا ہو چکا ہے کہ وہ بینہ کھانا کھائے رہ چکا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک منیجر ہوتا ہے جو اس کی پبلک لوکیشن چوز کرتا ہے اس کا کیج چوز کرتا ہے اور جس کیج میں ہنگر آٹس کو رکھا جاتا ہے اس میں سٹراز ہوتے ہیں یعنی کہ بھوسا بھرا ہوتا ہے بھوسا میں ہاف زمین پہ ایسا چیئر وہ کوئی چیز نہیں کرتا ہے بیٹ وغیرہ کوئی نہیں ہوتا یعنی کہ لگجوریسلی وہ نہیں رہتا بلکہ ایسا اینمل ہی وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کے بعد چالیس دن جب گزر جاتے ہیں تو وہ جو ہنگر آٹس ہوتا ہے وہ لوگوں کے لئے ایک اور امیوزمنٹ کا باعث ہوتا ہے اس کو لوگ ارد گدا کے اس کو دیکھتے ہیں کہ بھی چالیس دن گزر گئے ہیں اور اب تک اس نے کوئی کھانا نہیں کھایا کیونکہ چالیس دن جو اس کا منیجر ہوتا ہے وہ اس کو کھانا کھلاتا ہے ڈاکٹر اور دو لیڈی نرسیس کی مدد سے کیونکہ وہ چالیس دن تک اس نے کچھ نہیں کھایا ہوتا تو میڈیکل کیئر میں اس کو کھانا کھلائے جاتا ہے سپیشلی جب چالیس دن آتا ہے تو بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ شک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے چالیس دن تک نہیں کھا سکتا یہ ضرور ڈراما کرتا ہے اس کے علاوہ بچے اس کی قریب جاتے ہیں اس سے سوال لو جواب کرتے ہیں ان کا جواب دیتا ہے ہنگر آرٹس بھی اپنی پذیرائی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے لیکن ہنگر آرٹس ایک چیز کو پسند نہیں کرتا وہ ہے سسکیشن جو کہ لوگ اس پہ کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ہنگر آرٹس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ڈراما کر رہا ہے اس بات پہ ہنگر آرٹس جو ہے وہ فرسٹیشن اور جو اس کے اٹھگر بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں ان پہ وہ قصہ بھی کرتا ہوتا ہے اور اس کا مینیجر اس کو سمجھاتا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی عادت تو ہے لیکن ہنگر آرٹس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے آرٹ کے ذریعے لوگوں کو سیٹسفائی کرے لیکن لوگ تو سیٹسفائی ہو ہی نہیں پا رہے ہوتے لوگ سمجھتے ہیں کہ چھپکے کھانا کھا لیتا ہے تو کچھ لوگ جو بہت زیادہ کیوریس ہوتے ہیں وہ رات کے ٹائم پہ بھی تین سے چار لوگوں کا پہرہ لگاتے ہیں کہ دیکھنا کہ یہ جو ہنگر آرٹس ہے یہ کچھ کھائیں نہ جس پہ ہنگر آرٹس شور ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کھاتا کیونکہ وہ امانداری اور پوری محنت سے اپنا کام کرتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی لوگ یقین نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اس نے چھپکے سے کچھ نہ کچھ تو کھائی لیا ہنگر آرٹس کی بات جانتا ہے کہ لوگ مجھ پہ یقین نہیں کرتے لیکن اس سے سب سے زیادہ اس بات جو غصہ آتا ہے کہ لوگ جب اس کے اس لیے کڑے ہوتے ہیں تاکہ اس کو ایک موقع دے سکیں تاکہ وہ چھپکے کھا لیں اور بعد میں اس کو وہ ایکسپوز کر سکیں جبکہ ہنگر آرٹس کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ وہ لوگ ان پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہنگر آرٹس اس ٹائم پہ کیا کرتا ہے کہ اس کو جب لوگ ایسے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ رہے وہ چھپکے سے کوئی بھی گڑھ بڑھ کر لے تو ہنگر آرٹس اس ٹائم پہ گانا گا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگے میں کھانی رہا میں گائی رہا ہوں تو لوگ اس پہ بھی شک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ بند ہے جس نے گانا گاتے ہوئے کھانا کھانے کا فن سیکھ لیا ہے یہ دو کام سیم لی کرتا ہے یعنی کہ ہنگر آرٹس کو اور زیادہ غصہ دلانا ہنگر آرٹس سٹارٹ کے دنوں میں جب اس نے نیا نیا یہ کام سٹارٹ کیا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے جوانی کے جد دن ہوتے ہیں اس میں وہ بہت زیادہ فیمس ہوتا ہے لیکن سٹیل وہ انہیپی ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس پہ شک کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ٹوٹلی سیٹسفائی کرنا چاہتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہنگر آرٹس پہ یقین نہیں کرتے جس پہ اس سے غصہ آیا کرتا ہے اور اکثر وہ اپنے منیجر سے لڑتا بھی اور منیجر اس کو سمجھاتا ہے کہ لوگوں کا تو کام یہ ہنگر آرٹس کا ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ چالیس دن اس کے لیے کم ہیں وہ زیادہ دیر تک بھوکا رہ سکتا ہے جس پہ اس کے منیجر کہتا ہے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکا رہو گے تو لوگوں کے لیے تم اتنے انٹرسٹنگ نہیں رہو گے لیکن اس بات کو ہنگر آرٹس اپنی پذیرائی میں نہیں بلکہ ہیومیلیشن میں لے کے جاتا ہے جب چالیس دن پورے ہو جائے کرتے ہیں تو ہنگر آرٹس کے لیے ایک ڈاکٹر بلائے جاتا ہے دو لیڈی نرسز یا لیڈیز کو کراؤل سے اٹھائے جاتا ہے جو ہنگر آرٹس کو کیج سے نکال دی ہے دکھائے جاتا ہے وہ کتنا کمزور ہو چکا ہے اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ وہ چالیس دن تک کھانا کھائے بغیر زندہ رہ چکا ہے اس نے یہ کارنامہ کر کے دکھا دی ہے کراؤل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شروع میں بہت زیادہ تعداد میں آتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بچے بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں لوگ کچھ حیران ہوتے ہیں کچھ لوگ شک کر رہے ہوتے ہیں ہنگر آرٹس کی جو طبیت ہے وہ بہت زیادہ ایٹ ڈا اینڈ مزربل ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ اتنے عرصے سے کچھ بھی نہیں کھائے ہوتا سٹنگ ہر آرٹس کو ایک ہی چیز فکر مند کرتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو کسی طریقے سے سیٹسفائی کروں اپنے جو میرے فینز ہیں ان کو میں کسی طریقے سے بتا سکوں کہ جو میرا آرٹ ہے وہ بالکل پیور ہے ہنگر آرٹس شروع میں بہت زیادہ فیم انجوائی کرتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ڈس سیٹسفائی ہوتا ہے میبی چیزوں کی وجہ سے وہ ڈس سیٹسفائی ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اسے زیادہ دیر تا فاسٹنگ کر سکتا ہے لیکن اس کو کرنے نہیں دیا جاتا ہے شاید اس بات سے ہوتا ہے کہ لوگ اس پر شک کیوں کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کا منیجر ہوتا ہے اس اچھی طریقے سے منیج کر رہا ہوتا ہے اس کی تصویریں کھیچتا ہے جب وہ چالیس دن کے فاسٹنگ پوری کر چکا ہوتا ہے اس کو ایڈورڈائز کرتا ہے لوگوں کے اندر اس کو اور فیمس کرنے کی کوشش کرتا ہے بتاتا ہے کہ لوگ اسے مس انڈرسٹوڈ نہ کریں پھر وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور یہ جو اس کا فاسٹنگ کی بات ہوتی ہے یا لوگوں کے لئے عام ہو جاتی ہے یا غیر تجسس کی ہو جاتی ہے یا ان لوگوں کا انٹرسٹ نہیں رہتا آرڈینس اب اس کو دیکھنے نہیں آتی آرڈینس اب اس سے انٹرٹین نہیں ہوتی تو ہنگر آرٹیس جو ہوتا ہے وہ اپنے جو منیجر ہے اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے اور ہنگر آرٹیس یہ بات تیہ کرتا ہے کہ وہ کسی سرکس میں پرفارم کرے گا تاکہ وہ وہاں پہ زیادہ ٹائم کے لئے لوگوں کو وزیبل بھی ہو زیادہ فیم بھی انٹ کرے اس کے علاوہ وہ زیادہ ٹائم تک فاسٹنگ بھی کر سکے یعنی کہ چالیس دن سے اوپر جا سکے وہ سرکس میں اپنا پارٹ لیتا ہے اگری کر لیتا ہے ان سے کانٹریکٹ کر لیتا ہے اور جس جگہ پہ اس کو کیج ملتا ہے وہ اینیمل این ایڈر کیریوسٹی کا ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پہ دنیا کے نایاب اینیملز اور دنیا کی عجیب ترین چیزیں رکھی جاتی ہیں ہنگر آرٹس وہاں پہ رہتا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے لیکن الٹی میٹم لی لوگ وہاں سے یعنی کہ ان کی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے ہنگر آرٹس اور زیادہ ڈیسپریڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی جو چیزیں اس کا جو فیم اس کی جو ہر چیز ہے کوالٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے ہنگر آرٹس کا جو کیج ہوتا ہے اس کے باہر ایک سلیٹ لگائی گئی ہوتی ہے جس پہ جتنے دن وہ فاسٹنگ کرتا ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے لیکن الٹی میٹم لی لوگ اس پہ لائن لگانا بھی بول جاتے ہیں لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا کہ یہاں پہ ایک ہنگر آرٹس بھی موجود تھا اور اس کی جو منیجر ہے سرکس کا وہ بھی بول جاتا ہے کہ اس نے ڈیلی کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے کہ فورٹی ڈیس کے بعد اس نے کھانا کھانا ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو آرڈینس کو اپیل نہیں کر رہا ہوتا جب وہ لوگوں کو اور آرڈینس کو اپیل نہیں کر رہا ہوتا تو سرکس کے منیجر کو بھی اپیل نہیں کر رہا ہوتا پھر ہوتا کچھ ہی ہو ہے کہ ہنگر آرٹس جو ہے وہ کیج میں پڑا رہتا ہے لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا کہ یہاں پہ ہنگر آرٹس موجود تھا ایک کافی دن گزار جاتے ہیں چالیس دن سے اوپر ہو جاتے ہیں اور کاؤنٹنگ میں نہیں رہتے کہ چالیس دن سے کتنے اوپر ہو گئے ہیں پھر ایک دن اوورسیز یعنی کہ بس چیک اپ کرنے والا اٹھ گٹ دیکھنے والا بندہ آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک کیج کے اندر ایک ادمرہ سا بندہ پڑا ہوا ہے جو بالکل مرنے ہی والا ہے اور وہ یاد آتا ہے اسے کہ یہ ہنگر آرٹس ہے وہ سرکس کا منیجر ہوتا ہے وہ جو سرکس کا منیجر اسے کوئی انٹرس نہیں ہے ہنگر آرٹس کے اندر کہ وہ زندہ رہے یا نہ رہے تو وہ ہنگر آرٹس کو جب کیج کھولتا ہے تو ہنگر آرٹس سے اس سے آخری لفظ یہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو اس کے علاوہ وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھاتے تھے یا کوئی ایسی بات تو وہ اسے کہتا ہے کہ دنیا میں اتنا اچھا ایسا کھانا تھا ہی نہیں جو مجھے مزیدار لگتا اس لیے میں کھانا نہیں کھاتا تھا اور یہ آخری باتیں کہتا ہوا وہ مر جاتا ہے جیسے ہی وہ مرتا ہے تو جو سرکس کا اٹنڈنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیب بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر لائف اور ہورر آپ کو نظر آئے گا وہ غصے والا بھی ہوتا ہے ایکسپریشن بھی دے رہا ہوتا ہے فریڈم کو بھی شوکہ رہا ہوتا ہے وارٹیلیٹی کو بھی شوکہ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ کھا بھی رہا ہوتا ہے اور یہ جو چیز ہے یہ سرکس کے اندر لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے لوگ دو دو سے اس پینتھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ وہ ٹوٹلی اپوزیٹ ہوتا ہے اور وہ لائف اور ایکسائٹمنٹ سے بھرا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے اگر اس سٹوری سے میسیج دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کبھی بھی پلیز نہیں کر سکتے اور ہم دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آرٹسٹ بہت طرح کے بہت جگہ موجود ہوتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ روچ پہ جاتے ہیں انہیں بڑا مزا آتا ہے لیکن جب ان کا زوال آتا ہے تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو مور اور مور پش کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو کھو دی اور یہ صرف آرٹسٹ کے لیے ہی نہیں ہے یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے لوگ پیسہ کمانا چاہتے ہیں بے حد جب کمان لیتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ زندگی تو گزر چکی ہے اس کے علاوہ آپ اس چھوٹ سٹوری سے اور بھی میسیج لے سکتے ہیں نوٹ پیدی آف آپ کو ودیو کی دسکٹن سے ملے گا thank you for watching if you like the video share it with your class fellows if you have any question you can comment in the comment box thank you for watching take care of yourself Allahは